سلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس پیٹا آج ہم ٹینٹھ انگریش پیروڈ نمبر نائن پڑھنے والے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے سیلیکٹن ڈا رائٹ کیریئر آج اس کی ٹرانسٹیشن ہوگی وڈس میننگ ہوں گے ڈیو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ میل ایکسیس آپ کو بہت پسند آ رہے ہوں گے اور آپ کے لئے بہت مفید بھی ثابت ہو رہے ہیں ہمارے ہیں ٹوڈیو سٹوڈنٹس جو نیو کمرز ہوتے ہیں میرے چینل پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیوز کو لائک کریں کمیٹس پر دیا کریں آئیے سٹوڈنٹس آج کا لیکس سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یور نمبر نائن سیلیکٹنگ دا رائٹ کیریئر صحیح یا درست پیشے کا انتخاب پیرا گراف نمبر ون دیر باردر ٹائم ایک وقت تھا جب کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے گردش کرنا گھومنا اراؤنڈ کے گرد بکمی بننا اڈاکٹر اپائلٹ اور ان انجنئر ایک وقت تھا جب کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ایک ڈاکٹر ایک پائلٹ یا ایک انجنئر بننے کے گرد ہی گھومتے تھے دیس یہ پیو چند ڈسپلنس علمی ذابطے یہ چند علمی ذابطے ور تھوٹ تصور کیے جاتے تھے تو بی دا اونلی فیلز کہ یہی ایسے شعبہ جات ہیں فیلز شعبہ جات جو پوڈ آفر ریوارڈنگ نفع بخش ثابت ہو سکتے تھے ریوارڈنگ میں نفع بخش کیریئرز ذرائع آمدن کے پیشے جو ذرائع آمدن کے پیشے ہیں وہ نفع بخش ثابت ہو سکتے تھے ان ٹرمز آف ان ٹرمز آف کے لحاظ سے بوث من دونوں دونوں لحاظ سے رسپیکٹ ٹینمونی عزت اور روپے پیسے دونوں لحاظ سے نفع بخش ثابت ہو سکتے تھے ریزرٹ ٹینٹلی نتیجہ تن نتیجہ کے طور پر سوڈنٹس ور آن اویر طالب علم بے خبر تھے آن اویر آف بے خبر ہونا ازر دوسرے اپرشونٹیز مواقع دوسرے مواقع سے دیٹھ جو کود پرہیپس جو کہ غالباً ہیبین مور زیادہ اڈوانٹیجیس نفع بخش ہو سکتے تھے پیلیگراف نمبر ٹو ٹوڈے آج لائف ہیز بکم زندگی بن چکی ہے مور زیادہ ڈائنامک متحرک اور انوویٹیف تخلیقی آج زندگی زیادہ متحرک اور تخلیقی بن چکی ہے گون آر دیز وہ دن بیٹ گئے وہ دن چلے گئے جب طب اور انجنیرنگ کے شبہ جات وہ دن گزر گئے صرف انتخاب کرنے کے لئے چوائسز اختیار کرنے کے لئے یا انتخاب کرنے کے لئے چوائسز تھیں وہ دن گزر گئے جب طب اور انجنیرنگ کے شبہ جات جو کہ صرف انتخاب کرنے کے لئے موجود تھے نو اب ایک مکمل دنیا ایک مکمل دنیا اف نون ٹریڈشنل نون غیر ٹریڈشنمی روایتی غیر روایتی کیلت شبہ جات اب غیر روایتی شبہ جات کی ایک مکمل دنیا موجود ہے شبہ جات کی مکمل دنیا موجود ہے فرام سے لے کر آئی ٹی آئی فور انفرمیشن ٹی فور تکنالوجی انفرمیشن تکنالوجی سی لے کر الیکٹرونک میڈیا اور ویب نیٹ ورکنگ تو آن لائن بزنس پورٹرز مواقع اور آن لائن کاروبار کے مواقع اور فیشن ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ آر اویلیبل فار ینگ پیپل نوجوان لوگوں کے لئے دستیاب ہیں جہاں قابل دستیاب ہیں پراغراف نمبر تھری ہائیور تاہم دیر سٹیل ریمینز ایک سوال موجود ہے سٹیل ابھی تک ریمینز موجود ہے اور چوزنگ دا رائٹ پروفیشن صحیح انتخاب صحیح پیشے کا انتخاب کرنے کا سوال آج بھی موجود ہے انفرچونیٹی بزقسمتی سے فار موسٹ او فار ہم میں سے بہت سے لوگ دا رائٹ کیریئر میرلی ان کے نظیق صحیح پیشے سے مراد صرف میرلی محص صرف مینز مطلب ہے اپ پروفیشن ایک ایسا پیشہ دیٹ گرانٹیز جو یقینی بناتا ہے اپروفیٹیبل لیبریہوڈ ایک قابل نفع روزگار کو یقینی بناتا ہے بٹ کنسٹریشنز لیکن قابل غور باتیں یا امور لائک جیسا کہ انٹرس ان دا جوب دلتسپی رکھنا نوکری میں دلتسپی رکھنا اند منٹر سیٹسفیکشن اور ذہنی اتمنان کے امور کو شوڈ آرسو بی گیون امپورٹنس بی ان کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے پرانگراف نمبر فور دسکوپ آف اینی فیل سکوپ مین اہمیت کسی بھی شعبے کی اہمیت ان ٹرمز آف کے لحاظ سے مارکیٹ ڈیمانڈ مارکیٹ کے طلب کے لحاظ سے کسی بھی شعبے کی اہمیت کو شوڈ آرسو بی کنسیڈر ویلی سیجسلی اس کا بھی بڑی سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے کنسیڈر یہاں پہ جائزہ لینا سیجسلی مین سنجیدگی سے ہم عملی طور پر دینائے انکار کرنا ہم عملی طور پر انکار نہیں کر سکتے ہیں دا سگنیفیکنس اہمیت سے آف ہائرنگ ٹرینڈز ہائرنگ میں خدمات مستعر لینا ٹرینڈز روح جانات خدمات مستعر لینے کے روح جانات سے روح جانات کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں فور اگزیمپل مثال کے طور پر دس سال پہلے جب کمپیوٹر سائنس کے پیشہ برمہارین ور انڈیمانڈ کی بہت طلب تھی میسیس بہت زیادہ آف ایم سی ایس مطلب ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسیز سٹوڈنٹس تو ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کے زیادہ تعداد میں طالب علم فلڈیڈ دا مارکیٹ مارکیٹ میں موجود تھے فلڈر کا لفظی میننگ ہوتا ہے سلاب کا آنا بڑھ یہاں بے طلبہ کا زیادہ ہونا دا مارکیٹ مارکیٹ میں ویڈ اکسٹریملی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ مایوس کن ریزلٹ نتائج تو پھر اس کے نتائج بہت مایوس کن ہوئے اس کا مدرس پورنس یہ ہے جب مارکیٹ میں کوئی چیز کم ہوتی ہے تو اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ جب مارکیٹ میں چیز زیادہ آ جاتی ہے وہی والی تو اس کی ڈیمانڈ اس کے ریٹس اس کی امید پھر کم ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم نے پیج نمبر 107 کے ریڈنگ کی ہے اس میں چار پیرا گراف ہیں اس کی ٹرانسٹیشن اس کو ورس میننگ ایورٹھنگ میں نے کلیر کیا آپ کو تو انشاءاللہ کال اس کا نیکس پیج پڑھیں گے یہ لیسنگ کی جو ہے لیسنگ زیادہ ہے تو تین دن میں اس کی ریڈنگ مپلیڈ ہوگی دیئے سٹوڈنٹس میرا نیکس ٹیکچر آنے تک اپنا خیار رکھئے گا ہمیں اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ